اسلام علیکم آج آپ کو مسالدار مچھلی کا سالن بنانا سکھاؤں گی لیکن آپ لوگ کہیں گے مچھلی کے سالن میں کونچی خاص بات ہے تو خاص بات تو ہر تم لوگوں میں بھی نہیں ہے مگر تمہیں برداشت کر رہنا کروالے اسی طرح تمہیں بھی یہ ریسپی برداشت کرنی ہے کیونکہ اس پوری ریسپی کے اندر جتنی بار میں مچھلی کا لفظ بولوں گی وہ گن کر میرے چینل پہ جا کے بتانے پہ آپ کو ملے گئے ہینڈ بیٹر تو اب آپ پوری ریسپی دیکھیں تاکہ آپ پتہ چلے کہ مچھلی کا یہ دبرداشت سالن کس طرح منتا ہے اور آپ جیسے گے ہینڈ بیٹر لیکن اس کے لئے آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے پوری ریسپی دیکھنی ہوگی اچھا سب سے پہلے تو ہم نے لے لیا تیل یہ تیل مچھلی کا تیل نہیں ہے یہ وہ تیل ہے جس میں میں نے پچھلی ریسپی میں مچھلی فرائی کی تھی اب آپ نے مچھلی فرائی کی ریسپی بھی نہیں دیکھی ہوگی اس کا رنگل میں چلو دے دوں گی اپنے چینل پر جا کے دیکھ لو وہ یار وہی پر ہے اس کے بعد اسی تیل کے اندر میں نے مچھلی فرائی کر دی ٹھیک ہے مچھلی میں پاس ہی تقریباً کوئی ڈر دو کلو کے قریب اور اس کے بعد میں نے اسی تیل کے اندر بلکل بینا نمک بینا لہسن بینا دہی بینا یہ بینا وہ جیسے تم بینا عقل کے ویسے ہی مچھلی ہم نے فرائی کی بینا نمک اور بینا کسی مسالے کے تو یعنی کہ اچھا ہی کام ہو جائے گا گزارے لائک ہو جائے گا فیلال تو خیر جب مچھلی نے اپنا رنگ بدل لیا جیسے کہ پیسہ آنے پہ بہت سے ہمارے چھچھورے رشتہ دار بدل لیتے ہیں اسی طرح ہم نے جب اس کا رنگ بدل گیا پنگ سی ہو گیا بی راؤن تو بی راؤن ہونے کے بعد ہم نے اس کو نکال دیا نکالنے کے بعد ہم نے اور مچھی سے کہا کیوں بھائی تمہارے بڑے ششکے لگے میں چلو تم بھی تیل میں خیر سب کو تلنے کے بعد ہم نے اس کے پر چڑک دیا گارلک کا پاوڈر یعنی لیسن کا پاوڈر اور ادھرک کا پاوڈر اب تم کہوں گے پاوڈر کی چھڑکا بھائی ہر چیز کی ایک ریسپی ہوتی ہے نا طریقے کار ہوتا ہے اب لیسن ادھرک کا پیسٹ اس میں نہیں لگانا تو نہیں لگانا ہماری مردی نہیں لگانا تمہاری ریسپی ہے تم جو کو جو دل چاہے اس کے بعد میں اس کے پر لگا دیا لال میرچ یعنی کہ 1.5 کلو مشھلی تھی تو اس کے اندر میں نے ایک گریٹ ٹیبل سپون کے غریب لگا دیا لال میرچ کا پاوڈر لگایا اس کے بعد ڈال دیا نمک اس کے بعد ڈال دیا حل دی ہلی سی حل دی ہل دی ساری مل پر لگ دی اس کے بعد получится گھوم گئی گھوم گئی مچھلی کا پاگل ہو گئی مچھلی نے گھوما دیا ظالم اس کے بعد میں نے اس کے counties کی برقصوری تھی یہ تعلیم مچھلی تھی اور اس کو مچھلی سارے مسالے میں لتپتا دیا لتپت لتپت اگنی پت اب تم لوگوں نے پھر جائے اگنی پت کیا ہوتے ہیں کیا مطس exploitation کر دیا ہی میں ایم اس ف انگلی پت پے نکل گا اور انگلی پت پے چاہتا ہے وہ طلعہ بہت ہی ہے یہ بہت غلط ہے کہ انسان کو کہیں نہیں نکلی شامید ہے جیسے لیے انسان کو کہیں کہیں نہیں کرتیی اور لوگ بتت میز ہے پتہ نہیں کیوں کہ انسان کو کہیں نکلی نہیں دیتی اور کیوں اس میں بیشتر میری سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ آرنڈے نی پڑے بچپنے میں آمدہ چلو سی تیل کے اندر میں نے دہی پھٹا ہےا کرسک ہو سا کس ہی داری کریں گا براؤن کر کے نکال لو اور چاہو تو ایسے پیازنا ایک ساتھ براؤن کر کے پیکٹ بنا کے رکھ دیا کرو مچھلی کے پر میں نے کوئی اگرڑ کھنٹے مسالہ لکھے رہن دیا مچھلی خوشک ہو چکی تھی بدبو نکال چکی تھی حال ہے کہ سارے زندگی پانی میں رہتی ہے پھر بھی تیری بدبو آتی اس کے اندر سے اس کا مطلب ہوا کہ مسلہ مچھلی میں نہیں مسلہ پانی میں ہے تو ساتھ پانی سے نہانا چاہیے خیر تم لوگ یہ نا تم لوگ امی کو یہ مثال دیتے ہو نا کہ امی دیکھیں ہر بات نہاتی رہی تھی پھر بھی بدبو آتی ہے تو ہمارے نہانے سے کیا ہوگا اچھا جس ٹریک اندر مسلی رکھی تو اس کے اندر بڑا مسالہ لگا ہوا تھا میں ٹریکن جوس مکھی چوس how can i forget this مسالہ تو اس مسالہ کو بھی میں نے پائن ڈال کیوں کہ مشلی مجھے پائن ڈال نہیں تھا ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی کیوں کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام تو یہ دانے ہم کیسے چھوڑ دے ہاں اسے مسلی کو ہم نے ڈال دیا اس کے اندر میں ڈالا تھوڑا سا پانی ہے مسلی کہہ رہی تھی بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آب آج داد کی طرح پھڑکتی پھروں تو ہم نے کہا تھوڑا سا پانی لو اور تیاروں سالن میں دیکھیں بہترین سا سالن تیار ہو گیا ہے مزیدار مشل ہے ہاں بھائی کیubscribe لڑا مزیدار مشلی کا سالت تیار ہے سالن پگائیے اور مزی لے کے کھائیے اور اس کے بعد اپنا نام یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں جا کے لکھئے کہ ہم نے جناب اتنی دفعہ مشلی کا لنگ بولا ہے اور اپنے ہم نے اتنی دفعہ گن لیا ہے جس کا آنسر صحیح ہوگا پورے پاکستان میں کہیں بھی ہوگا کراچی والے تم طرح آج ہو تو طرح اچھا ہے نا ڈیلیوری چارجز کم ہو جاتے ہیں ہم بھیجیں گے پورے پاکستان میں جہاں بھی کوئی ہوگا مچھلی بار بار گن کے لکھنے والا ٹھیک ہے نا بھئی خدا پیس